السلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پارٹ پور میں ہم میتیمیٹکس کے کچھ کوئیسنس کریں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پلین جو ہوتا ہے اس کو ہم چار قوارڈنٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ہے اور یہ ایکس پرائیم اور یہ وائی اور یہ وائی پرائیم ہیں ہمارے پاس ایک فارمولہ ایک ٹرک میتیمیٹکس جس طرح ہمارے چینل کا نام ہے میرسن انٹیئسٹرکس کو ایک ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس طرح یہاں پر ایکس اور یہ وائی ہے تو یہاں پر ایکس کی ویلیو پازیٹو اور وائی کی ویلیو بھی پازیٹو ہیں یہاں پر x کی value negative اور y کی value positive ہے اور یہاں پر x کی value جو ہے negative اور y کی value بھی negative اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو x کی value positive اور y کی value negative اب ایک شارٹ ٹریک یہ ہے کہ اب یہاں پر اگر آپ لکھ لیتے ہیں ایک ورڈ کاسٹ اگر لکھ لیں تو یہ c a s t اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر all جو جتنے بھی trigonometric ratios ہیں ہمارے پاس sign ہے cause ہے cotingen ہے cosecund ہے tain cotin سارے جتنے بھی ہیں six trigonometric ratios یہ سارے یہاں پر positive ہے یہاں پر sign اور اس کا جو cosine ہے sine اور cosecund وہ positive ہیں باقی all negative ہے جبکہ یہاں پر جو ہے tangent اور cotingen اس کا جو cosine ہے وہ positive ہے باقی سارے negative یہاں پر جب cause اور جو اس کا secund ہے اس کا جو cosine ہے وہ ہمارے پاس positive ہے باقی all ہمارے پاس negative ہے تو یہاں پر questions میں دیا ہوئے کہ cause greater than zero کا مطلب ہے کہ cause positive ہے تو cause تو یہاں پر یا positive ہوگا یا اس میں positive ہوگا باقی سب میں negative ہے لہٰذا اس quadrant میں یہ lie کرے گا اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tangent theta or less than zero کے اس میں tangent جو ہے وہ negative ہے لہٰذا ہمارے پاس جو fourth quadrant ہے یہ بالکل آپ کے پاس correct answer ہے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں چلو جی اگلے question ہمارے پاس یہ ہے the area of a square field is ہمارے پاس 9,260 meter square its parameter is اس کا parameter کیا ہوگا تو solution start کرتے ہیں ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس area ایک square ہوتا ہے اس کا area جو ہے shaded part ہوتا ہے the covered area by any geometrical figure is known as area area تو یہ ہمارے پاس area ہے area اس کا دیا ہوا ہے the area of a square field is area یہاں پر لکھ لیتے ہیں area of the square area of the square ہمارے پاس 9,260 meter square ہے جبکہ اس کا parameter کا فارمولا یہ ہے کہ four and two parameter ہمارے پاس اب یہاں پر ہمیں چاہیے یہ meter square یا r square جو بھی ہے ہمارے پاس r square سنٹی میٹر square ہے جو بھی ہے لیکن first of all اس کا آپ square root نکالیں گے اس کا one side نکالیں گے کیونکہ یہ two side لمبائی زرگ یعنی length multiply by length equal to area ہے square کا تو ہم ایک side اس کا نکالیں گے تو اس کا آپ جو ہے نا square root find out کریں گے تو 99081 یہاں سے آپ لے لیں اس کو 99081 تو یہاں پر 1 اور یہاں پر 1 آگے next آپ 16 اب آپ اس طرح کریں گے 9 اس کو double کریں 18 اور next آپ اس کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 636 اور کیری ہو جائے گا 3 اور 4848 48 اور 3 جو ہے نا ہمارے پاس 51 اصل 5 6 کنچی 6 اور 5 11 تو یہ بالکل exact آ جائے گا لہٰذا جب square root آپ نے لیا 9216 کا تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے جی 96 میٹر تو یہ one side جو ہے آپ کا square کا جو آ گیا 96 میٹر یا r جو بھی ہے سنٹی میٹر ہے میٹر یعنی اس کی length اتنی ہے اب as we know that جیسے کہ ہم جانتے ہیں parameter up the parameter up the square ہمارے پاس ہوتا ہے 4 and 2 کیونکہ چار سائیڈیں ہوتی ہیں چاروں سائیڈیں برابر into length یا سارے سائیڈوں کو اگر آپ پلس کرتے ہیں چار بار پلس کریں یا چار کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 4 and 2 آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو 4 and 2 96 آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 6.25 اصل 2 9.35 34 اور 2.38 تو یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا میٹر یا آر ہے تو سائیڈ کیونکہ یہ one dimensional ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بالکل correct answer ہے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں mathematics کا اگلے جو question ہے question number 93 in the triangle ABC the angle A is 3 time آپ angle B angle C is 60 degree find angle A angle A کو find out کریں گے تو اب جس طرح ایک triangle ہے ہمارے پاس کوئی کوئی سا triangle ہے ایک triangle ہم لے لیتے ہیں وہاں پر A اور B اور C ہم لے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے in the triangle ABC اب ایک triangle ABC ہے the angle A is 3 time of angle B تو let's suppose we have let the angle angle B is equal to X اور ہمیں پتا نہیں ہے کہ angle B کس کے equal ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں angle A is 3 time تو angle A ہمارے پاس ہو جائے گا angle A جو ہو گا 3 time X ہو گا لیکن ایک اور بات ہم جانتے ہیں ایک triangle کے rule سے sum of all angles in a triangle is equal to 180 degree تو لہٰذا angle ہمارے پاس angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree تو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس angle B O X ہے اور angle A آپ کے پاس 3 time X ہے plus اور یہ آپ کے پاس C 60 degree it is given as equal to 180 degree اب اگر آپ 3 X plus 1 time X ہمارے پاس ہو جائے گا 4 X اور 60 degree equal to 180 degree 60 کو دوسری طرف لے جائیں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ 4 X اس کو آپ دوسری طرف لے کر جائیں 180 آجائے گا تو 4 X equal to 120 degree اور ہمیں X کی value چاہیے تو dividing 4 on both side V ہے اور دونوں طرف آپ 4 سے تقسیم کریں گے تو 4 x equal to 30 degree لیکن یہاں پر questions میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ A کی value کیا ہے تو angle A جو ہے وہ ہمارے پاس 3 time angle angle A is equal to 3 time x تو 3 time into 30 degree is equal to 90 degree اور یہ ہمارے پاس اس کا exact answer ہے تو یہ تھا mathematics matrix کا portion تو باقی اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو city کا paper ہے اس کے باقی parts بہت جلد upload کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو youtube پر notification آئے تو چینل کو لازمی subscribe کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی like کریں لیڈیو